اسلام علیکم فرنڈز کیسے ہیں آپ سب آج فرنڈز کچن میں ہم آپ کے ساتھ بچوں کے فیوریٹ کوکنٹ پاپس کی ریسیپی شیئر کریں گے جو کہ بنانا بہت ہی آسان ہے اس کے لیے ہم نے لیے ہیں تین سے چار کھانے کے چمچ ڈارٹ چوکلٹ چپ تین سے چار کھانے کے چمچ ہی وائٹ چوکلٹ چپ ایوپریٹڈ ملک ایک کپ بھر کے کرش کوکنٹ اس کے علاوہ ڈیفرنٹ کلرز کے سپرنگلز اور کچھ وڈن اسٹک یا لولیپوپ اسٹک اس کو بنانے کے لیے ایک باؤل میں سب سے پہلے کرش کوکنٹ لیں گے پھر اس میں ایوپریٹڈ ملک شامل کر کے اسے اچھی طرح مکس کر لیں گے جتنی ہمیں ضرورت ہوگی اتنا ہی شامل کرتے جائیں گے اور مکس کرتے جائیں گے آپ ایوپریٹڈ ملک کی جگہ کنڈنس ملک بھی یوز کر سکتے ہیں ہم نے اس میں اتنا ایوپریٹڈ ملک شامل کرنا ہے لیکن کہ جب ہم اسے اس طرح مٹھی میں لے تو یہ بائنڈ ہو جائے اور بکھے نہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بائنڈ ہو رہا ہے ہمیں ایسا ہی چاہیے اب ہم اسے سائیڈ میں رکھتے ہیں چوکلیٹ کوٹنگ بنانے کے لیے چوکلیٹ چپ کو دس سے پندرہ سیکنڈ مائکروویو میں رکھ کے ملٹ کر لیں گے پھر اسے نکال کر چیک کر لیں گے کہ یہ ملٹ ہوئی ہے یا نہیں یہ ابھی کچھ ہارڈ ہے تو ہم اسے مزید دس سیکنڈ مائکروویو میں رکھیں گے پھر اسے نکال کر چمت سے اس طرح مٹس کر کے دوبارہ چیک کر لیں گے یہ اچھی طرح ملٹ ہو گئی ہے اب ہمیں ایسی ہی چاہیے اسی طرح ڈارک چوکلیٹ چپ بھی ملٹ کر لیں گے آپ ان دونوں کی کنسسٹنسی چیک کر سکتے ہیں ہم نے اس کے سمودھ بالز بنانے ہیں اس بات کا خیال رہے کہ کوئی کریک نہ بنے اس میں کوکنٹ یا ناریل بہت ہی فائدہ مند ہوتا ہے خاص طور پر سردیوں میں اس میں بہت زیادہ منرلز اور وائٹمنز ہوتے ہیں تو آپ اس طریقے سے بچوں کو پاپس بنا کے دے سکتے ہیں بچے بہت خوش ہوں گے اور شوق سے کھائیں گے اسی طرح باقی کے بالز بھی بنا لیں گے پھر اسٹک کو اس طرح چوکلیٹ میں ڈپ کر کے اسے بال میں اس طرح لگا لیں گے اس طرح کرنے سے اسٹک اچھی طرح بال میں فکس ہو جاتی ہے اور نکلتی نہیں ہے اسی طرح باقی کی اسٹکس بھی لگا لیں گے اسٹکس لگا لینے کے بعد اب ہم انہیں فریج میں رکھے تقریباً ایک گھنٹہ یا فریزر میں دس سے پندرہ منٹ رکھے اچھی طرح تھنڈا کر لیں گے تاکہ بالز اچھی طرح سیٹ ہو جائیں پھر انہیں فریج سے نکال کر چوکلیٹ میں اچھی طرح کوٹ کر لیں گے اگر بالز اچھی طرح تھنڈے ہوں گے تو چوکلیٹ اچھی طرح سیٹ ہو جائے گی پھر اپنی پسند کے سپرینکل سے کوٹ کر لیں گے ایک ہم وائٹ چوکلٹ سے بنا لیتے ہیں اسی طرح سب سے پہلے چوکلٹ سے کوٹ کریں گے پھر سپرینکل سے کور کر لیں گے ملٹی کلر کے ساتھ یہ بھی بہت خوبصورت لگ رہا ہے اب اسے انگلی سے ہلکا سا ٹیپ کر کے فکس کر لیں گے اسی طرح باقی کے بھی تیار کر لیں گے پھر انہیں دوبارہ سے فریج میں رکھ کر ٹھنڈا کر لیں گے تاکہ چوکلٹ اور سپرینکلز اچھی طرح سیٹ ہو جائیں لیجئے بہت ہی مزیدار اور خوشنما کوکونٹ پاسٹ بن کے تیار ہیں جو کہ جھٹ پٹ سے تیار ہو جاتے ہیں آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا ہمیں کمینس کر کے بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسیپی کیسی لگی اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کیجئے ہمیں دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ